بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مناظرین میں ہوں راشد یعکوب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور کشمیر آج ہم بات کریں گے زفر آباد ازاد کشمیر کے نوجوانوں سے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے ظلم کی داستانیں وہاں رکھ مو رہی ہیں اس حوالے سے ازاد کشمیر کے نوجوان کیا رائے رکھتے ہیں آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے جی ناظرین برتی مقبوضہ کشمیر کے اندر جو نوجوان ہیں وہ جاریت کا نشانہ بن رہے ہیں اور نوجوانوں کو گریفتار کر کے جیلو میں ڈالا جا رہا ہے آج ہم زفر آباد ازاد جمہو کشمیر یونیورسٹی میں موجود ہیں اور یہاں بات کریں گے نوجوانوں سے کہ یہاں کے نوجوان کیا سوچ رکھتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے نوجوانوں کے حوالے سے آرون میرے ساتھ موجود ہے آرون کیا کہیں گے مقبوضہ کشمیر کا جو نوجوان ہے وہ تشدد کا اس کو سامنا ہے وہ جاریت کا سامنا کر رہا ہے اور بہادری کے ساتھ مقابلہ بھی کر رہا ہے جنہیں بری جاری ہیں نوجوانوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مقبوضہ کشمیر کے نوجوان ہیں وہ ماشاءاللہ بہت بہادر ہیں بہت زیادہ انہوں نے انڈین آرمی جو کہ نو سے دس لاکھ ہے اس کے ہوتے ہوئے ان کی ظلم و تشدد کے بوجود جو ہے وہ نعرہ لگا رہے ہیں ازادی کا اور یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں ازادی تو اس کے بعد وہ سرعام آپ دیکھ لیں اسٹم سنگر لال چوک میں جب بھی طلبہ نکلتے ہیں وہ سب سے پہلے پاکستانی پرچم لے کے نکلتے ہیں تو پاکستانی پرچم وہ ہندوستان کی نو لاکھ افواج کے درمیان میں وہ لے رہتے ہیں تو اس کے یہ مطلب ہے کہ وہ ایک جذبہ رکھتے ہیں ایک جنون رکھتے ہیں اور وہ ان میں ماشاءاللہ اتنی بادری ہے اپنی مٹی کی ازادی کے لیے کہ انہوں نے نو لاکھ افواج کو اپنے پیشے لگایا ہوا ہے اور وہ نو لاکھ فوج ان سے خوف کھاتی ہے اس کے علاوہ جو ہے بارتی حکومت کی بھی بڑی کوشش دیئے کہ نوجوانوں کو مختلف یونیورسٹریز میں داخلے دے کے ان کو پیسے کا لالی دے کے بزنس کا لالی دے کے ان کو اپنی طرف کیا جائے لیکن اس کے بہت جو کشمیری نوجوان ہیں اس کا جذبہ وہ لوگ نہیں خرید سکتے وہاں پہ صرف چند لوگ جو ہیں جو وہاں جمہو میں یا اس کے علاوہ جو مختلف جگہ پہ ہیں وہ ہندو یا کچھ وہ اندوستان کا نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے تو وہ ہمیشہ جو ہے سٹوڈنٹ جو ہے وہ صرف ازادی کا نعرہ لگاتا ہے وہ کہتا ہے ہم نے اندوستانی جاریت سے ازادی اصل کرنی ہے ہمارا مستقبل جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اور ارزاد ریاست کے طور پہ ہے تو اس حوالے سے میں اخراج تحسین بھی پیش کروں گا مقبولہ کشمیر کے نوجوانوں کو جو جھکے بھی نہیں ہیں اور بکے بھی نہیں ہیں سید علی گلانی صاحب نے جو پاکستان کے حوالے سے محبت کا درس دیا نوجوانوں کو آپ سمتے ہیں کہ یہ وہ درس ہے کہ نوجوان اس پر کرم جی بلکل سید علی گلانی صاحب ماشاءاللہ بہت بڑی شخصیت تھی اور انہوں نے جو ہے نوجوانوں کو جو بھی درس دیا ان کی کتب تھی اس کے علاوہ ان کی تحریر تھی ان کی آپ تکاریر سنیں اس میں ان کے لئے نوجوانوں کے لئے ایک ہی پیغام تھا جذبہ ازادی کا حریت کا ان کے یہ تھا کہ آپ اپنے لئے باہر نکلیں اپنی ازادی کے لئے باہر نکلیں اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان چونکہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ازاد ہوئے تو ہم جو ہیں ہم پاکستان ہی ہیں کیونکہ پاکستان کے ساتھ ہمارا رشتہ کلمک ہے دنیا کی کوئی بھی قوم جو ہے کسی قوم کے ساتھ کسی وجہ سے الہا کرتی ہے تو صرف اس کے نظریات کی بنیاد پر الہا کرتی ہے چونکہ ہم مسلمان ہیں ہم کسی صورت بھی ہندوستان کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو سید علی گلانی کا نوجوانوں کے لئے واضح پیغام تھا کہ پاکستان کو اپنا سمجھیں اور پاکستان کا ساتھ دیں اور اس ٹائم کشمیر میں جو نوجوانوں کی اکثریت ہے وہ سب پاکستان کے حق میں ہی نعرے لگا رہے ہیں اس ٹائم ہندوستان کی سب سے بڑی مجبوری یہ ہے کہ نوجوانوں کے دل سے پاکستان کی محبت نہیں نکال سکتے تو یہ پاکستان کی محبت یہ ہے جس نے نوجوانوں کو مضبوط کیا ہوئے ناظرین بارتی فورسز اور بارتی حکومت نوجوانوں سے کیوں خائف ہے خاص کر کے کشمیری نوجوانوں سے بات کرتے ہیں کشمیری نوجوانیں ایک اور میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ کے نزدیک ہندوستان خائف کیوں ہیں جیسا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نوجوان جو ایک یوتھ ہوتی ہے وہ کسی بھی جگہ کسی بھی ملک کا ایک سرمایہ ہوتے ہیں دنیا کی جتنی بھی تاریخ اٹھا کے ہم دیکھ لیں تو وہاں پہ نوجوانوں کا ایک کردار رہا ہے کیونکہ نوجوانوں کے جذبوں کو دبایا نہیں جا سکتا وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید ہم جیل بھر دیں ہم نوجوانوں کو بند کر دیں ان کو قید کر دیں تو شاید یہ تحریک دب جائے گی لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ نوجوانوں کو جتنے بھی ڈرائے جائے دمکایا جائے ایک کے بعد ایک اٹھنے والا ہے جیسا علامہ اقبال نے اپنی کہا تھا کہ بڑھتا ہے اور ذو کے گناہ یہاں سزا کے بعد یہ ان کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ جب دوگرہ اس ریاست کے نوجوانوں کو نہیں ڈرائے سکا جب دوگرہ ظلم کرتا تھا تو جب نوجوانوں نے مل کے ڈرائے سے آزادی چھینی ہے تو بھارت بھارت تو کچھ بھی نہیں ہے تو اس چیز کو یہ نوجوانوں سے اس لئے خواہف ہے کیونکہ نوجوان جب نکلتا ہے تو وہ ایک انقلاب برپا کر دیتا ہے ہم سیدھی سی بات ایک سادہ موقف لے کے اگر یونائٹڈ نیشنز یہ کہتی ہے کہ دنیا میں ہیومن رائٹس وائیلیشنز کیوں ہو رہے ہیں یہ دنیا کے جو یونائٹڈ نیشن ہے اس کے اصول کہاں ہیں ہیومن رائٹس وائیلیشن تو کشبیر میں آئے روز ہوتے ہیں وہاں پہ لوگوں کی جوانوں کی بڑوں کی عورتوں کی عصمت دری کی جاتی ہے وہاں پہ نوجوانوں کے آنکھیں ضائع کر دی جاتی ہیں کئی بچوں کو جان دے دی جاتی ہے یہ کیا یہ ہیومن رائٹس وائیلیشن نہیں ہے موجودہ ہم اس دور میں دیکھیں یہ سعید علی گلانی کی جو ڈیتھ ہوئی ہے اس پہ جب ان کے گھر والوں سے ان کی لاش لے لی گئی اس ان کے گھر والوں سے لاش لے کے اس کو کفن دفن کرنے کے لیے جنازہ نہیں عطا کرنے دیا گیا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس وائیلیشن کشمیر میں ہو رہی ہے دنیا کیوں خاموش ہے اس پہ اندھی کیوں بنی ہویا دنیا اس پہ جو انسانی حقوق کا چائٹر ہے اقوام متحدہ کا اس کے مطابق انسان کو جو فرنڈمنٹل رائٹس پروائیڈ کیے جاتے ہیں وہ جو وہاں پہ بھارت کی فوج موجود ہے جو کہ پانچ اگست کے واقعے کے بعد نو لاکھ سے بھی زائد بتائی جا رہی ہے جس کے عداد و شمار بھی تک سرگاری جاری نہیں ہوئے کہ کتنے لوگ ہیں وہ لوگوں کو گھر میں محسور کر کے رکھ رہے ہیں حالی میں آپ نے دیکھا سید علی گلانی کے نماز جنازہ انہوں نے سخت پیرے میں اور اس کو رات کی تاریخی میں دفن کرنے پہ لوگوں کو مجبور کیا ان کے بارے سے ان کو مجبور کیا اس کے علاوہ وہاں پہ لوگوں کو اپنے حق کے لیے اپنی ازادی کے لیے احتجاج کرنے کی اپنے ازادی کے لیے بولنے کی سڑکوں پہ نکلنے کی اجازت نہیں ہے لوگوں پہ آنسو گیس اور لاتھی چارج ورہ کیے جاتا ہے لوگوں کو پیلٹ گن سے فائرنگ کا ایک بہت لمبی لرزہ خیز داستہ ہمارے پاس موجود ہے پیلٹ گن سے کتنے کشمیریوں کی بینائی چلی گی اس کے علاوہ کچھ واقعات ہیں جو ہم ماضی میں کشمیر میں دیکھتے آ رہے ہیں آرٹیکل 370 کی ابروگیشن بھی اس میں شامل ہے تو عالمی برادری اس میں اپنا رول اقوام متحدہ پلے کر سکتی ہے اپنی ریزولوشنز کو کامیاد بنانے میں بھارت پہ پریشر ڈالے تاکہ یہاں سے کشمیر سے مقبوضہ کشمیر سے غار ملکی افواج کا انخلاع ہو سکے سب سے بڑا رول تو اس وقت یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے سب پاکستانیز کو ایجوکیٹ کیا جائے کشمیر میں رہنے والوں کو ایجوکیٹ کیا جائے ہر ایک کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ کشمیر کی اصل حقیقت کیا ہے کشمیر کس طرح کی ریاست تھی جس کا حل مجاوزہ حل کے ہے اور رائے شماری کی طرف کس طرح بڑا جا سکتا ہے اور کس کس پلیٹ فارم پر ہم سٹرگل کر سکتے ہیں ہم اس میں ہمیشہ کوشش کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی کوشش کرتے رہے ہیں آپ کیا کہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں جس جاریت کا نوجوانوں کو سامنا ہے عالمی برادری سے آپ کی اپیل کیا ہوگی اقوام متعدہ سے کیا پیل ہوگی میں بحثیت کشمیری نوجوان عالمی برادری اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے یہ اپیل کرنا جاؤں گا کہ کشمیر میں ہونے والے ظلم و ستم کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں اس کے لیے آواز اٹھائیں اس کے لیے دنیا کو دنیا کے سامنے لائیں چونکہ یہ جو انسانی حقوق کا پلیٹ فارم دیں یہ بنیں اس لیے کہ انسانی حقوق کا تحفظ گیا جا سکے دنیا کے سامنے لائیں اقوام متعدہ سے کشمیریوں کی ہمیشہ سے یہ اپیل رہی ہے اور آج بھی آئے کہ اپنی ریزولوشنز جو مجایٹی سے پاس ہوئی ہوئی ہیں اقوام متعدہ کے سلامتی کانسل میں ان کو امپلیمنٹ کیا جائے تاکہ کشمیریوں کو بھی رہنے کی اپنے مذہب کی اپنے لائف کی اور رائٹ و سپیچ کی ازادی مل سکے موجودہ صورتحال کی بات کی جائے تو ابھی علی گلانی صاحب کے جو ان کا جنازہ تھا وہ بھی رات کے وقت پڑا گیا اس کے بعد مذہبی رسومات کو بھی وہاں پہ ادا کرنے کی کوئی اجازت نہیں دی جاتی اس کے علاوہ ہمارے جو وہاں کے کشمیر کے نوجوان ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہتے ہیں کہ وہ ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور ان کو ہماری جو ہماری جو یوت ہے یوت کو کم کیا جا رہا ہے ہماری جو آواز اس کو سپریس کیا جا رہا ہے تو میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ اس چیز کو روکا جائے ٹھیک ہے لیکن ہندوستان جس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے ظلم ہوتا شدد کر رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے جو اندرونی علاوات ہیں اس قابل ہیں کہ وہ یہ سربائیب جی دیکھا جائے تو ہندوستان کے اندر اس کی اپنی کنٹری میں تھارٹی سکس سے اوپر کی تنظیمیں کام کر رہی ہیں جو خود آزاد ہونا چاہ رہی ہیں لیکن اگر ہندوستان کانٹینیوسلی ایسی حرکتیں کرتا رہے گا تو وہ کبھی بھی سٹیبل نہیں ہو پائے گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اخوانستان کی صورتحال کو دیکھ کے جس طریقے سے اندوستان بکھلار کا شکار ہو رہا ہے اندوستان جس قدر خوف میں مبتلا ہو رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس خوف کی وجہ سے کشمیر کے ایشو کو آل کی طرف میرے حیال سے حل کی طرف تو انڈیا لے کے جانے والا نہیں ہے بکرز ایک کہاوت ہے کہ لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے تو انڈیا ایسے ماننے والا نہیں ہے لیکن انڈیا بخلاہت کا شکار بہت ہے انڈیا جو میڈیا ہے ان کو چو بیس گھنٹے ان کے لائک ایک ہی حبر سلتی رہتی ہے پاکستان افانستان اور ان کے مطابق تو افانستان میں جو کچھ ہوا ہے وہ پاکستان کر رہا ہے اور پاکستان اس کا ذمہ دار ہے لیکن ایڈونٹ تنگ کہ انڈیا اس ایشو کو سولف کرے گا بکوز وہ لاتوں کے بوتے باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں اور پاکستانی جہاں تک ہم لوگ کہتے ہیں اگر انڈیا یہی سمجھتا ہے کہ افانستان کے پیچھے پاکستان ہے پاکستان کشمیر کے ازادی چاہتا ہے طالبان ہم پہ حملہ کریں گے تو انڈیا کو خود پیچھے ہٹ جانا چاہیے اور اپنے شکست تسلیم کر لینی چاہیے بکوز جیسے وہ افانستان میں ایک قسم کا وہاں پہ انڈیا بھی ہار ہے تو کشمیر میں بھی ان کا یہی مقدر ہوگا کیا آپ سمدھی ہیں کہ جو ازاد کشمیر کا نوجوان ہے پاکستان کا نوجوان ہے اس کو کیا رول دینا چاہیے آج کل سوشل میڈیا کا پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ کشمیر کی ازادی کے لیے آواز اٹھاؤ تو وہاں پہ اکاؤنٹس پر غیرہ بلاک کر دیے جاتے ہیں برہان وانی کی پک لگاؤ تو یہ کچھ ہوتا ہے اب یہ دیکھیں ساری ایپس ہماری تو نہیں ہیں یہ ان کی منافقت بالکل ظاہر ہو رہی ہے افانستان میں ان پہ لائک ان کو عورتوں کو جو پردہ کرنے کا کہہ رہے ہیں وہ تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ظلم جبکہ وہ ظلم نہیں ہے جو کشمیر میں ماں بہنوں کے ساتھ ہو رہا ہے ان کا کیا میار ہے لیک ان لوگوں کی ایپس پر پابن لیک اگر پاکستان کو ایپس کے آنر سے بات کرنی چاہیے کہ اگر پاکستانی کشمیر کی آزادی کے لیے آواز اٹھاتے ہیں لیک دنیا کو بتاتے ہیں کہ وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ لوگ آزاد نہیں ہیں سو ان لوگوں کو اکاؤنٹس وغیرہ تو بلاف نہیں کرنے چاہیے اور ہم لوگوں کو اپنا احتجاز ریکارڈ کرانے چاہیے مختلف قسم کی پیجز پر اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم آج کل ہے سوشل میڈیا کا دور سو آئی تنک یہ بیٹر ہوگا اور یوت سے کر بھی لیا اور کرنا بھی چاہیے کشمیر کے نجوانوں کے بلبلے کو جوش کو کوئی حتم نہیں کر سکتا چاہے جتنی بڑی لابیز یہ کرنے ہیں جتنے بڑے پلان کرنے ہماری جو کشمیری ہیں ان کے حوصلوں کو یہ کبھی پسٹ نہیں کر سکتے اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب کشمیر آزاد ہوگا اور یہ جو لوگ کشمیر کے حلاف پروپے گنڈے کر رہے ہیں نئی نئی گیمز لا رہے ہیں سامنے تو کشمیری ان چیزوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں آپ سمجھتی ہیں کہ کشمیریوں کے حوصلے بلاند رہیں گے جی مجھے یقین ہے کشمیریوں کے حوصلے بلاند رہیں گے اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب کشمیر آزاد ہو جائے ناظرین مقبوضہ کشمیر کا جو سکالر ہے وہ نشانہ بن رہا ہے اور سکالرز کا قتل عام وہاں کیا جا رہا ہے سکالرز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر بشیر رحمان جو ڈین ہیں فیکلٹی آف ہیلتھ سائنسز میں آزاد جمہور کشمیر یونیویسٹی میں ان سے بات کرتے ہیں ڈاڈ سب آپ کو خوشمدید اور کیا کہیں گے کہ جو سکالرز کا قتل عام مقبوضہ کشمیر کے اندر جاری ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتا ہے دیکھیں جی ہندوستان بدقسمتی سے ہمارا ہمسایہ تو ہے لیکن جب سے الحمدللہ اللہ تعالی نے اپنے حضور پاکستان کے پاکستان کا وجود عمل میں آیا تب سے ہی بھارت کی ریشہ دوانیاں اور سازشیں اور بدماشییں جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف جو ہیں وہ فورٹی سیون آنورز جو ہیں وہ جاریوں ساری ہیں اور ان میں دن بہ دن خصوصاً اس موڈی گورنمنٹ کے وقت میں بہت بڑا اضافہ ہو گیا ہے اور یہ جو ہے راشتریہ سیوک سنگھ اور ان کی جو باقی دیشت گرد اور بدماشی زمانہ تنظیمیں ہیں وہ نہ صرف سکالرز کو بلکہ ہر مکتب فکر کے لوگوں کو جو ہے وہ ان کو بے درے مطلب ہے پچھلے سالہ سال سے ان کا جو ظلم و ستم ہے وہ کشمیریوں پر جاری ہے لیکن الحمدللہ کشمیری جو ہیں وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے سکالرز کا قتل اور ان کو شہید کرنا میں کہتا ہوں کہ قتل تو نہیں وہ شہید سو فیصدی شہید ہیں تو وہ اس لیے ہیں کہ جو وہاں پر کوئی سوج بوجھ رکھنے والے وہ جو لوگ ہیں ان کا بھی کلہ کمہ کیا رہا ہے تاکہ کوئی بندہ جو ہے وہ ہندوستان کی بربریت ان کے مظالم اور ان کی جو چیرہ دستیاں ہیں ان کی جو اسمت ریزیاں وہ کر رہے ہیں اور ان کو پیلٹ گنز کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کو اندہ کیا ہے دنیا کا کون سا ظلم ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ پوری دنیا کا ضمیر جو ہے وہ سویا ہوا ہے اور باقی کسی جگہ پر کوئی چھوٹا سا کوئی مسئلہ ہوتا ہے یورپ میں یا کہیں اور تو پوری دنیا کا میڈیا اس کو اٹھاتا ہے لیکن کشمیریوں کے ظلم و ستم اور ان کے ساتھ جو کچھ پچھلے ڈیکیٹ سے مسلسل ہو رہا ہے اور موڈی حکومت میں بالخصوص موڈی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہٹلر سے بھی بددر بندہ ہے اور ہٹلر سے بددر نظام ہے اس کا اور اس نے نوجوانوں کو سکالرز کو سٹوڈنٹس کو سائنس دانوں کو سیاست دانوں کو کسی کو نہیں چھوڑا تو لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے کفن میں دفن ہو رہے ہیں اس سے اور زیادہ کیا کشمیریوں کی محبت ہو سکتی ہے پاکستان کے ساتھ پاکستان ان کے خون کے اندر ہے ہمارے خون کے اندر ہے ہماری جان ہے ہماری شان ہے ہماری آن ہے ہماری عزت ہے ہماری پہچان ہے ہم پاکستان کے علاوہ کسی اور چیز کا سوچ ہی نہیں سکتے یہ آپ کا جو رشتہ ہے خلوص کا رشتہ ہے پاکستان کے ساتھ لیکن میں ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ چونکہ سکالرز کی بات ہوئی ہے اندوستان کا سکالرز کیا سوچ رکھتا ہے وہاں کیا سوچا جا رہا ہے کہ وہ تو اندوستانی حکومت کو اندوستانی فورسز کو منع کر رہے ہیں کہ ایسا نہ کیا جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بازمیر لوگ جو ہیں وہ اندوستان میں بھی رہتے ہیں اور ضمیر کی آواز جو ہے وہ ان کو مطلب ہے سچ لکھنے پر مجبور کرتی ہے اور وہ مسلسل جو ہے وہ ایک بڑا سٹرانگ گروپ ہے سکالرز کا دانشوروں کا ایون ریٹائرڈ فوجی جرنیل جو ہیں ان کے وہ بھی اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کو اپنی جو ہے حق خود ارادیت دیا جائے لیکن یہ ہے کہ موڈی حکومت کے کان پر جونی رنگتی اور موڈی نے اور انڈیا کی ایڈمیسٹریشن نے یا اسٹیبلشمنٹ نے یا سیاستدانوں نے دنیا کی تاریخ سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا اور یہ بدقسمتی ہے وہ اگر دنیا کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہ تو ایک عام میرے جیسا عام آدمی جس کو سیاست کا کچھ پتہ نہیں ہے وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ بہت دیر تک آپ لوگوں کو ان کی خواہشات کے خلاف غلام نہیں رکھ سکتے اور ایک نہ ایک دن انشاءاللہ ان کو کشمیر سے جانا پڑے انڈوستان عبادی کے تناسب کو مقبوضہ کشمیر میں بھگاڑنا چاہتا ہے اس بھگاڑ کے حوالے سے اور کشمیریوں میں جو جذبہ اوریت بڑھتا جا رہا ہے انڈوستان آپ سمجھتے ہیں کہ خوف زیادہ ہو رہا ہے جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے ابھی پیچھے پانچ اگاست کو جو انہوں نے معاملات کیے تھے وہ اسی لئے کیے ہیں کہ وہ ہندووں کو عباد کرنا چاہ رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہندووں کو وہاں پے لارکے عباد کریں اور ہم رائشماری پہ جو کشمیری اور پوری دنیا یہ چاہ رہی ہے کہ کشمیر میں رائشماری ہو تو وہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہندووں کو ہم زیادہ سے زیادہ عباد کریں اور جو رائشماری میں ہماری جو تعداد ہیں ہندووں کی وہ زیادہ ہو جائے وہ اس لئے کر رہے ہیں تو یہ مقروح چہرے کی ایک پیلو ہے جو آم نے جس پہ اس کے غالط کرنی ہے کہ یہ بہت غلط ہے اور یہ جو کر رہا ہے یہ بہت خوفزد ہے ایسے کہ آپ اس کے پاس یہی چیز رہ گئی ہے کہ اسے پتا ہے کہ یہ کشمیریوں کے جو جذبات ہیں وہ آپ آف کنٹرول ہیں تو وہ چاہ رہا ہے کہ جی رائشماری ہونی 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 ہے کیونکہ یہ تو بنیادی ہے کیسے تو نہ انڈیا باز رکھ سکتا ہے نہ کوئی اور طاقت رکھ سکتا ہے یہ بنیادی حقوق ہیں یہ آج نہیں تو کل ملیں گے یہ آج سے پہلے بھی ملتے رہیں آگے بھی ملیں گے تو یہ اس کے مقروح اضائم ہے کہ وہ یہ چاہ رہا ہے جی کہ ہم یہاں پہ انڈووں کو اور اپنے انڈین جو اکوپائیڈ لوگ ہیں یا انڈین پرو جو لوگ ہیں وہ ان کو لا کے عباد کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم ہماری جو اتعداد میں اضافہ ہو اس کا ایجنڈا یہ ہو سکتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ نوجوان جو تحریک ازادی میں ہیں بالکل رول مارڈر کے ایسیت اختیار کر چکے ہیں مقبوضہ کشمیر میں مقبوضہ کشمیر کا نوجوان اتنا طاقتوار ہے کہ اس سے اندوستان خوفزادہ بھی ہے یہی وہ وجہ ہے کہ اندوستان کشمیری نوجوانوں کو اٹھا رہے ہیں جی بالکل کشمیری نوجوانوں سے تو اندوستان میں سمجھتا ہوں کہ خوفزادہ ہیں جس طرح کہ وہ ظلم و ستمڈہار ہیں کشمیری نوجوانوں پہ بچوں پہ وزرگوں پہ بڑھوں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انسانیت کی تظلیل ہے دنیا کو کشمیر کے معاملے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے اور اقوام مطدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو ان کا فیصلہ کرنے کا ان کو دینا چاہیے تو اس سے زیادہ ظلم میں یہ سمجھتا ہوں کہ بارے عظیم نوجوان کتنے لوگ کتنی قربانیاں دے چکے ہیں اس ازادی کے لیے اس ازادی کا خواب دیکھنے کے لیے تو اقوام مطدہ کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی قراردادوں پہ عمل درامند کرنا چاہیے اگر اقوام مطدہ قراردادوں پہ عمل درامند کرنا چاہیے اگر اقوام مطدہ قراردادوں پہ عمل درامند نہیں کرتا تو بہیسیت نوجوان آپ بیسے سوچ کے رکھتے ہیں آپ کی سوچ کیا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے دیکھیں جی یہ بنیادی حقوق ہیں یہ تو کوئی بھی نہیں دبا سکتا ابھی یہ سمجھ لیں کہ پوری کشمیری جو ہے نا قیادت تو پلیں ٹھیک ہے وہ تو کار رہے ہیں لیکن عوام جب پوری فاہل ہو گئی تو یہ ممکن نہیں رہے گا کہ وہ انڈیا جو آنا وہاں پہ جو آنا قبضہ پر قرار رکھ سکے تو یہ انشاءاللہ یہ قریب ہی میں جو آنا یہ جو رائٹس ہیں ہمارے بنیادی بھوکیں کشمیریوں کے یہ ملیں گے ایسا ممکن نہیں ہو سکتا دیکھیں یونو بھی لگے پاکستان نہیں ہمارے پرائم نیسٹو صاحب نے ابھی پیچھے میٹنگ میں بھی کہا تھا جنرل سمجلی میں تو انشاءاللہ ہماری کوششیں بڑھتی جا رہی ہیں دیکھیں نا آر چیز جو ہے وہ جب پیک پہ جاتی ہے تو وہ جو آنا پھٹ جاتی ہے انشاءاللہ جو آنا ہمارے جذبات جو آنا وہ اس دہنے پہ پہنچنے والے ہیں کہ جہاں پہ پہنچ کے جو آنا ہم بلکل پھٹ جائیں گے اور اس کے بعد کوئی ایسا ممکن ہی نہیں رہے گا کہ یہ نہ ہو کہ کشمیریوں کو ان کے بھوک نہ ملیں انشاءاللہ جالتی یہ چیز جو آنا مکمل ہو جائے گا بلکل سے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یون کو بلاخر اس طرح بڑھنا ہو بلکل اس کو اپنی قراردادوں کے عمل درامت کروانا چاہیے گئے ہوں کہ یہ کشمیریوں کی آزادی کا مسئلہ ہے جن لوگوں نے جن کے گھر جڑ گئے اس آزادی کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ مذاہرات کے محصہ جانے کے لیے انہوں نے نہیں کیا یہ صرف اور صرف اپنی آزادی کے لیے مظلوموں کی آزادی کے لیے جو مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمان ہیں انہوں نے اپنی آزادی کے لیے اپنے گھر بار اپنی عزتیں اپنے جانے سب قربان کر دی صرف ایسا آزادی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ کو فوراں عمر درامت کرنا چاہیے اپنی قراردادوں پر کشمیریوں کو جس طرح ان کی قرارداد میں ہے کہ کشمیری اپنا فیصلہ خود کریں گے رائے شماری سے تو ہم بھی کشمیری یہی چاہتے ہیں اگر یہ رائے ہماری مزید جو نوجوان میرے خیال سے جو کشمیر کے انتر ہیں کافی ٹیلینٹڈ ہیں پہلے تو بہت کربانیاں دے چکے ہیں لیکن اگر جنگ کی ضرورت پڑی تو جنگ سے بھی انشاءاللہ کشمیر کو آزاد کروائیں گے انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب مقبضہ کشمیر آزاد کشمیر کی طرح آزاد کشمیر کے ساتھ مل جائے گا اور آزاد ہو جائے گا بہت اچھے سوالات انہوں نے اٹھایا ہیں یوین کے کردار کے حوالے سے یوین سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے انہوں نوجوانوں نے کہ وہ کردار ادا کرے تاکہ جو یہ خطے کا جو امن ہے یہ برباد ہو سکتا ہے اگر مسئلہ کشمیر آل نہیں ہوتا ہے تو یوین اپنی زمانداریاں پوری کرے اور اپنی ہی قرار دا دیں جو اس کی اپنی قرار دا دیں اس پہ عمل درامل کروائے جی ناظرین مقبوضہ کشمیر میں تھی انسانیت عالمی رانواؤں کو پکار رہی ہے عالمی برادری کو پکار رہی ہے کہ آئیں آگے بڑھ کے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو انصاف دلائیں اور ان کو حق آکے خود ارادیت دلائیں اسی کے ساتھ ہی راشد یعکوب خان کو دیجئے اجازت اللہ نگلی